مسجد کا مہانہ درس قرآن مجھے حکم ہوا کہ آج کے آج کے آپ کے درس میں میں حاضر ہو جاؤں تو حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ابھی میں وہ ساؤنڈ سیٹ کر رہا تھا تو قارضہ فرما رہتے ہیں بھئی آر آپ پیٹ جے ہم کر لیں گے میں نے کہا یہ دین کا کام ہے اور دین کے کام کی مولویوں کے بھی ضرورت ہے میرے شیال میں ایسے ہی ہے نی وہ صرف عوام نے دین کے کام کرنے ہیں اور مولویوں نے شہنشاہ بن کے بیٹھنا ایسا نہیں ہے بہرحال یہ تو اپنے خیر کیلئے بندہ کرتا ہے بہرحال آج میں چند گزارشات جو آپ کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں وہ یکم زلحجہ سے لے کر قربانی تک کے جو دن ہیں نو دس دن ان کے متعلق خاص طور پر ہیں تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ آپ نے شاید پہلے یہ باتیں کئی دفعہ سنی ہوں گی لیکن بہرحال میں اپنا فریضہ ادا کر رہا ہوں جو اس کے متعلقات ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا میری گزارش ہے آپ تمام ساتھیوں سے آپ توجہ سے سماعت فرمائے ہیں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں قسم کھا کے فرمایا والفجر لوگوں مجھے فجر کی قسم ہے پھر فرمایا والفجر والیال عشر اور پھر فرمایا دس راتوں کی مجھے قسم ہے فجر سے مراد وہ کون سی فجر ہے اور وہ دس راتوں سے مراد کون سی دس راتیں ہیں فجر سے مراد ذلحجہ کی وہ سبو ہے وہ فجر ہے جس کے ساتھ رات کوئی نہیں ہے بات سمجھا رہی میری ہر دن کے لیے پہلے رات ہوتی ہے پھر اگلے دن ہوتا ہے مثلاً اس کی میں مثال سے آپ کو سمجھاؤ آپ شام کو چاند دیکھتے ہیں اگلے دن روزہ رکھتے ہیں لیکن شام سے ہی آپ کہتے ہیں مبارک اور رمضان آ گیا کہتے ہیں نا یہ تھوڑا سا ہاں ہوں کچھ نہ کچھ تو کریں کوئی پتہ تو چلے بھی سمجھ آ رہی آپ جی تو آپ رات کو ہی کہتے ہیں کہ جی رمضان شروع ہو گیا رات کو چاند نظر آتا ہے آپ کہتے ہیں عید مبارک صبح عید ہے اور آج چاند رات ہے عید مبارک رمضان مکمل ہوا ہوتا ہے نا ایسا کیوں اس لیے کہ رات پہلے ہوتی ہے دن بعد میں ہوتا ہے شریعت میں لیکن کمال کی بات یہ ہے سال کے اندر ایک دن ایسا بھی ہے سال کے اندر جس کی رات کوئی نہیں ہے کوئی رات نہیں ہے اس کی اور وہ دن وہ فجر صرف اور صرف دسویں زلحجہ قربانی والے دن کی فجر ہے جو اس کی رات تھی اصل میں یہ بڑی باتیں اہم سی ہیں ذرا توجہ ہے نا آپ کی نا توجہ کریں جو دسویں زلحجہ قربانی والے دن کی فجر کی جو رات تھی اللہ نے وہ دسویں کے ساتھ نہیں ملائی قربانی والے دن کے ساتھ نہیں ملائی وہ بھی اللہ نے ناوی کے ساتھ ملا دی اللہ ہم سب کو بار بار حج پہ لے جائے اونچک ہو یار اونچک ہو جب آپ حج پہ جائیں گے تو حج کے لیے آپ ناوی زلحجہ جس کو یومِ عرفہ کہتے ہیں عرفہ کا جو دن ہوتا ہے وہ اپنی رات جو عرفہ اور ناوی کی رات ہے وہ بھی عرفہ کی رات ہوتی ہے اور ناوی کی شام جب مکمل ہوتی ہے آگے جو رات دسویں کی ہونی چاہیے تھی وہ بھی ناوی کی ہوتی ہے سال کے اندر ایک دن ایسا جس کی رات نہیں ہوتی اور سال کے اندر ایک دن ایسا جس کی دو راتیں ہوتی ہیں جس کی رات نہیں ہوتی وہ دسویں زلحجہ ہے اور جس کی دو راتیں ہوتی ہیں وہ ناوی زلحجہ ہے جو عرفہ کا دن ہے اللہ ہم سب کو حج پہ لے جائے بار بار لے جائے آپ علماء سے پوچھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نامی کی رات سے لے کر غروب سے لے کر نامی کی پوری رات نامی کا پورا دن اور دسویں کی جو رات ہونی چاہیے تھی وہ پوری رات اس دورانیے میں سے ایک لمحے کے لیے بھی اگر حاجی میدان عرفات میں پہنچ گیا یا گزر گیا اس کا حج ہو جائے گا اگر نہ پہنچا لاکھوں روپے لگانے کے باوجود بھی اس کا حج کوئی نہیں ہوگا آپ پوچھئے علماء سے بیٹھے ہیں علماء پوچھئے ٹھیک ہے تو بہرحال یہ یہ فجر ہے جس کی رات کوئی نہیں ہے اس کے لیے اللہ نے قسم کھائی ہے والفجر لوگوں مجھے اس فجر کی قسم ہے جس کی رات کوئی نہیں اور وہ ہے قربانی والے دن کی پھر فرمایا وَلَيَا لِنَّا عَشْرَ مجھے دس راتوں کی قسم ہے کونسی دس راتیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان دس راتوں سے مراد زلحجہ کی پہلی سے لے کر یہ جو دس راتیں آتی ہیں قربانی والے دن سے پہلے ان دس راتوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے سمجھائی؟ فرمایا وَلَيَا لِنَّا عَشْرَ مجھے دس راتوں کی قسم ہے ابن تیمیہ رحمت اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں توجہ ذرا ان سے پوچھا گیا کہ رمضان کی آخری دس راتیں افضل ہیں یا زلحجہ کے پہلے دس دنوں کی راتیں افضل ہیں تو جو بڑا اہم سوال ہے رمضان کی وہ راتیں جن کے لئے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اِنَّا أَنزَلَّا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرَ وَمَا دَرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْر مِنْ أَلْفِ شَهْرَ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةَ وَالْرُوْحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِنْ كُلِّ أَمْرَ سَلَام ہی حتی مطلع الفجر یہ اللہ نے ان دس راتوں کے اندر جو تاک راتیں پھر ان میں سے جو لیلت القدر ہے اس کا تذکرہ کیا ہے فرمایا تمہیں کیا پتا ہے وہ لیلت القدر کیا ہے وہ ہزار مہینوں سے بھی افضل رات ہے ابن تیمیہ سے سوال ہوا یہ دس راتیں جن کی اللہ نے قسم کھائی ہے والا یال ناشر کہہ کر یہ افضل ہیں یا رمضان کی آخری دس راتیں افضل ہیں انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا فرمایا سنو راتوں کے اعتبار سے اور دنوں کے اعتبار سے جو رمضان المبارک کی آخری دس راتیں ہیں وہ راتیں افضل ہیں اور لیل اور جل حجہ کے جو پہلے دس دن ہیں یہ دن افضل ہیں وہ راتیں زیادہ افضل یہ دن زیادہ افضل ہیں اور پھر یاد رکھئے میرے بھائیو یہ عجیب دن ہے بڑے کمال کے دن ہیں جو شروع ہونے والے ہیں ان قریب ہر سال گزر جاتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کیا کرنا ہے ہم نے ان دنوں میں توجہو اللہ کے رسول سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوہ لوگو سنو جو بندہ بھی ان دس نو دنوں کے اندر یہ جو نو دن بنتے ہیں قربانی سے پہلے ان نو دنوں کے اندر جو روزہ رکھے گا فرمایا ہر دن کا روزہ ایک سال کے برابر اس کو عجر جیا جائے گا ہر روزے کے بدلے میں ایک سال کا عجر دیا جائے گا اور پھر فرمایا یو معارفہ نامیز الحجہ کا دن وہ تو بڑی کمال کا دن ہے بڑی شان والا دن ہے بڑی مرتبت اور عظمت والا دن ہے میرے نبی نے فرمایا جو نامیز الحجہ کا روزہ رکھے اس کو ایک دن پچھ ایک سال پچھلے اور ایک سال اگلے یعنی دو سالوں کے روزے رکھنے کا سواب دیا جاتا ہے بڑا سواب ہے نا ایک روزہ رکھو دو سال کے روزے اللہ کی نبی نے فرمایا اسے عجر دیا جائے گا جو ایک روزہ رکھے گا ایک یہودی آیا حضرت عمر بن خطاب کہیے رضی اللہ حضرت عمر کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا میر المومنین ایک بات تو بتائیے کون سے کہنے لگا جناب آپ کے نبی پر آپ کی کتاب کے اندر ایک آیت اتری ہے توجہو آپ کے نبی پر آپ کی کتاب قرآن میں ایک آیت اتری ہے اور اگر سنو امیر المومنین وہ آیت ہماری کتاب میں نازل ہوتی وہ آیت ہمارے نبی پہ نازل ہوتی امیر المومنین اللہ کی قسم ہے ہم اسی دن کو اپنی عید کا دن بنا لیتے وہ آیت اتنی عظمت والی ہے کہ ہم اسی دن کو اپنی عید کا دن بنا لیتے فرمایا کون سی آیت سورت مائدہ چھٹے پارے میں اللہ نے فرمایا علیہوم اکملتو لکم دینکم وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینَةً یہ آیت کا ٹکڑا پڑا اہم ہے اس ٹکڑے کو ذرا سمجھو بھی صحیح صرف گزر نہیں جانا اس میں سے میں حوالے کے طور پر بتاتا ہوں آپ کو آیت نمبر فرمایا یہ آیت یہودی کہتا ہے اگر ہمارے مذہب میں اترتی ہمارے دین کے اندر یہ آیت ہوتی ہمارے نبی پر یا ہماری کتاب میں یہ آیت اترتی تو ہم اسی دن کو عید کا دن کہتے ہیں یہ ہے جی سورت کرام سورت مائدہ اور آیت نمبر تین کے درمیانی حصہ ہے کہتا ہے جی ہم اسی دن کو عید کا دن مناتے ہیں حضرت عمر نے فرمایا تو کہتا ہے ہم عید کا دن مناتے ہیں میں عمر سے بھی پوچھو نہ جو جس دن یہ آیت اتری اللہ کی قسم تو تو ایک عید کہتا ہے اس دن ہماری دو عیدیں تھی کتنی دو عیدیں تھی کون سی سورت بروج پڑھئے نام سورت بروج تیسوں پارہ ہے اللہ نے فرمایا وَالسَّمَائِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوُودِ وَشَاهِدِ وَمَشْهُودِ فرمایا اگر وہ جو دس دن یہ آیت اتری اس دن ہماری دو عیدیں تھی کون سی وَشَاهِدِ ایک جمعہ کا دن جمعہ کا دن یہ بھی مسلمانوں کی عید کا دن ہے سمجھے ہیں آپ کو یہ مسلمانوں کی خوشی اور عید کا دن ہے فرمایا وَشَاهِدِ وَمَشْهُودِ اور عرفہ نامی زلحجہ کا دن وہ بھی مسلمانوں کے لیے عید کی طرح کا دن ہے حضرت محفرماتے ہیں تو تو کہتے ہیں ہم عید مناتے مجھ سے پوچھ ہماری اس دن دو عیدیں تھی وہی جس کو حج اکبر کہا جاتا ہے جمعہ کا دن بھی تھا اور یوم عرفہ بھی تھا حج کا دن بھی تھا اور جمعہ کا دن بھی تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفہ میں ہے اللہ نے قرآن کی آیت اتار کے فرمایا اے میرے پاک پہمبر آدم علیہ السلام سے لے کر جو دین ہم نے اتارا وہ دین اتارا اور آتا رہا چلتا رہا نبیوں کا سلسلہ بھی چلتا رہا چلتے 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 آخر کار میرے پیغمبر آپ کا نمبر آیا سنیے نا میرے پیغمبر صاحب کا کسی نبی کے دور میں میں نے اپنا دین مکمل نہیں کیا جب آپ کا دور آیا میں نے آپ کے دور میں دین بھی مکمل کر دیا اور لوگوں کو بتا دیا میں نے اپنے دین کے لیے نبیوں کو بھیدا میرا آخری نبی آ گیا اور دین بھی مکمل ہو گیا اب آگے دین آنا نہیں نئے نبی کی ضرورت بھی کوئی نہیں ایسے یہ نا نئے نبی کی ضرورت کوئی نہیں اللہ کے نبی آخری نبی ہے ایک تو جی آیت یہ بتلاتی ہے کہ ہوا خاتم النبی اللہ کے رسول اللہ کے آخری نبی ہے آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی بولو بولو درہ کوئی نبی نہیں آسکتا اللہ نے فرمایا بائیس و پارائے سورت کا نام سورت احضاب ہے اللہ نے فرمایا ما کان محمد اللہ حرم ما کان محمد اب آہد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبی فرمایا لوگو میرا پیغمبر اللہ کا رسول بھی ہے اور خاتم النبی نوی ہے میرے نبی کے بعد کوئی نبی بولیے بولیے درہا اللہ کے نبی کے بعد اور کوئی نبی نہیں آسکتا ایک تو جی آیت یہ بتاتی ہے دوسرا سمجھو یہودی نے کہا جناب اگر ہمارے مذہب میں یہ آیت اترتی ہم اس دن کو عید کے طور پر مناتے حضرت عمر فرما دے ہماری اس دن دو عیدیں تھیں توجہ کرو فرمایا اللہ تعالی نے اس میں جو بات بتلائی ہے نا وہ بڑی سمجھنے والی ہے توجہ کرو ذرا توجہ ہے نا سب کی فرمایا اللہ نے مکمل کر دیا ہے لکم دینکم تمہارے لیے تمہارے لیے جو میرا محمد رسول اللہ دین لے کے آئے تھے آج میں اللہ نے مکمل کر دیا کیا مطلب یہ بات سمجھنے والی ہے جو چیزیں جو باتیں جو کام دین بننے کے لائک تھے بڑی اہم بات سمجھانے لگا ہوں توجہو جو چیزیں جو کام جو باتیں دین بننے کے قابل تھی میں اللہ نے ان کو دین بنا دیا اور جو چیزیں دین بننے کے قابل نہیں تھی میں اللہ نے ان کو دین کے قریب ہی نہیں آنے دیا سمجھے ہی بات کی مزید اس کی وضا سمجھئے گا ذرا جو چیزیں دین بننے کے قابل تھی اللہ نے ان کو دین بنا دیا اور جو چیزیں دین بننے کے قابل نہیں تھی چاہے کسی ملہ کا کول ہو سمجھو چاہے کسی بزرگ کا طریقہ ہو چاہے کسی کا بھی کول کٹو رہا ہو کسی کا بھی طریقہ ہو وہ دین نہیں بن سکتا دین وہی ہوگا جو اللہ نے بنایا رسول اللہ نے بتایا آہ سمجھائی دین کیا ہے جو اللہ نے بنایا رسول اللہ نے بتایا اس کے علاوہ دین کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ کوئی چیز دین سمجھ کر کرے امی آئشہ صدیقہ بولو بولو ذرا رات چھوٹی ہوتی ہے مجھے اس بات کا خوبی خیال ہے رات چھوٹی ہے آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی ہوگی دن بھی لمبا ہوتا ہے لیکن بہر حال تھوڑی سی توجہ کریں میں تاکہ جو آیا ہوں نے حاضری دینے اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ تو پہنچ جائے پورا کوئی ٹھیک ہے جی کوئی توجہ ہے نا آپ کی امی آئشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ لوگو جو بندہ بھی کوئی چیز لے کے آئے ما لیسا منو فہوا ردن اور وہ چیز دین اسلام میں سے نہ ہو کوئی کام لے کے آئے اور اس کا تعلق اللہ کے لائے ہوئے بتائے ہوئے دین میں سے نہ ہو تو سن لو فہوا ردن وہ کام بھی رد ہے کرنے والا بھی مردود ہے چاہے جتنا بھی خوبصورت ہو جتنا بھی عالی کام کیوں نہ ہو جتنا بھی بھلا کام کیوں نہ ہو اس کو ترازو پہ تولنا ہوگا اور ترازو کیا ہے اللہ کا قرآن نبی کا فرما یہ ترازو ہے اس کے پلنے کے اندر اس کے مقابلے میں تولو اگر اس ترازو کے مطابق وہ فٹ آتا ہے پیمانے پر تو وہ تو دین ہوگا اگر اس پر فٹ نہیں آتا وہ بدات ہو سکتی ہے دین کبھی نہیں ہو سکتا چاہے وہ کلوں کے طریقے میں ہو چاہے وہ جمراتیں ہو چاہے وہ چہلم ہو چاہے وہ برسیاں ہو چاہے وہ کوئی بھی اس قسم کی رسم ہو جو میرے نبی نے نہیں بتائی جو میرے نبی نے نہیں سکھائی اللہ کی قسم وہ عذاب اور بربادی کا ذریعہ تو بن سکتی ہے جنت کا ذریعہ نہیں بن سکتی ہے مانتے ہو دین کیا ہے جو اللہ نے بتایا اللہ نے بنایا نبی نے بتایا جو کام بھی کرنے لگو پہلے تحقیق کرو کہ کیا اللہ کا نازل کرتا ہے یا رسول اللہ کا بتایا ہوا ہے بس دو چیزوں پر اس کو پرکھ لو باقی سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اللہ اکبر فرمایا دین مکمل ہو گیا آج کے دن اکملتو لکم دینکم آج کا یہ دن جس دن اللہ نے دین مکمل کر لیا اور پھر فرمایا ورزیتو لکم الاسلام دینہ اللہ نے جو دین تمہارے لیے چنائے بری اہم بات ایک اور بتانے لگو حضرت بجو کرو اللہ نے جو دین تمہارے لیے چنائے منتخب کیا ہے فرمایا اس کا نام کیا ہے لکم الاسلام اس کا نام اسلام ہے ہمارے مذہب کا نام کیا ہے اسلام آج کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو میڈیا سے متاثر ہوتے ہیں میڈیا سے وہ بتے گا کہتے ہیں میرا کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے ایسے بڑے بڑے نا براٹ مائنڈڈ لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں میرا کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں میں سمپل بس ایک مسلمان ہو جئے میں کسی کو کافر نہیں کہتا جی اللہ کا قرآن کہتا ہے فلاں کافر ہے یہ کہتا ہے میں نہیں کہتا بتاؤ یہ کیا بنے گا خود جو قرآن کی سری محالفت کرے قرآن کہتا ہے کہ جو بندہ بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے وہ کافر اور مشرق ہے کہتا ہے نہیں ہمارا بھائی ہے جی یہ کہاں سے برات مہنڈ آگئے لوگ ان کو نہیں بتا میں اُس دن ہی گیا راستے پہ سفر پہ تھا تو بڑی آلی شان مسجد تھی چھوٹی سی پمپ کے ساتھ بڑی خوبصورت بندے بھی بڑے تگڑے لوگ تھے وہ ہیں بھی معاہد آدمی تو میں وہاں پہ گیا میں نے دیکھا تو صفیں جو ہیں نا جس طرح آپ کی تو سیدھی صفیں ہیں انہوں نے ایسے ٹیڑی کر رکھی تھی صفیں تو خیر میں نے نماز پڑھی نماز کے بعد میں نے کہا بھائی حضرت یہ کیا معاملہ ہے آپ نے صفیں کیوں ٹیڑی کر دیں وہ کہتا ہوں جی ہم نے جی پی ایس سے دیکھا ہے جو مالک ہے نا جو بڑے پڑے لکھے ہیں ویل ایڈوکیٹڈ ہیں اور انہوں نے جی پی ایس سے دیکھا ہے تو جو قبلہ کی سمت ہے نا قبلہ کی سمت وہ اس اینگل پہ ٹھیک نہیں ہے اس اینگل پہ ٹھیک ہے اس لئے انہوں نے صفیں ٹیڑی کر دی بھائی قبلہ اس طرف ہے تو میں نے کہا یار عجیب بندے ہو کسی مولوی سے بھی پوچھا ہے کہتا ہوں نہیں کہ نہیں پوچھا مولوی سے تو نہیں پوچھا میں نے کہا تمہیں سائنس پہ یقین آ گیا موبائل پہ اور جی پی ایس پہ یقین آ گیا مولوی جو قرآن بیان کرتا ہے حدیث بیان کرتا ہے اس کی زبان پہ یقین نہیں آیا چھوپ پھر میں نے اس پہ ایک سوال کیا یہ میں آج کے لوگوں کی سیچویشن حالات بتا رہا ہوں کہ حالات کیا ہیں یہ میڈیا سے متاثر ہو کر اپنے آپ کو بہت زیادہ بڑی چیز سمجھتے ہیں بھائیو یاد رکھیے گا جہاں بھی اونچے چلے جو رسول اللہ کے قدموں کے نیچے رہو گے تو کمیاب ہو سکھ ہوئے اس نے کہا جی میں نے تو نہیں پوچھا کسی مولوی سے تو میں نے اسے کہا جی یہ بتا قرآن میں اللہ نے کہیں حکم دیا ہے کہ تم بیت اللہ کی طرف موں کر کے نماز پڑھو پھر چھوپ ہو گیا یا بیت اللہ کی طرف موں کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہی کوئی نہیں ہے کیوں مولانا قرآن کہتا ہے فَوَلُّوْوْوْوْجُوْاَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مسجد الحرام کی سمت میں موں کر کے نماز پڑھو مسجد بیت اللہ تو ہے بیس فٹ چوڑا ہوگا بیس پچیس فٹ لمبا ہوگا اس طریقے سے وہ دہرے میں مربع میں ہے چلو ٹھیک ہے لیکن کیا اس کی طرف موں کر کے نماز پڑھنی ہے قرآن نے ایکوریسی کیا ایکوریٹ اس کی طرف موں کرو میں نے کہا خدا کے بندے قرآن میں اللہ نے واضح طور پر کہا ہے کہ جس طرف بیت اللہ مسجد الحرام ہے نا تو اس ڈریکشن اور سمت کی طرف موں کر کے نماز پڑھو اور پھر فقہہ نے لکھا ہے پہنٹالیس ڈگری ادھر پہنٹالیس ڈگری ادھر اس کے درمیان میں جہاں بھی نماز ہو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بغیر خراہت کے جائز ہے بغیر خراہت کے جائز ہے تم نے ساری مسجد کا حلیہ ہی خراب کر دیا میں نے کہا اگر تمہیں بڑی ضرورت ہے نا تو پیسے تمہارے پاس ہے مسجد شہید کر کے نئی بنا دو ایکزیکٹ کبلہ پہ بنا لو وہ تو چلو ٹھیک ہوگی تم نے پہلے سی مسجد کو تم نے سارے صفحے جب پہنٹیڑی میڑی کر دی یہ بھی کوئی اقل کی بات ہے اس لیے یہ برات مائنڈ جو زیادہ لوگ بنتے ہیں نا ہم بڑے پڑے لکھے لوگ ہیں ہم نے سائنس پڑھی ہے یہ میں نے کہا سائنس کا کوئی اعتبار نہیں ہر سو سال بعد تیر سو سال بعد سائنس کا فیصلہ ڈیسیجن تبدیل ہوتا ہے چودہ سو سال پہلے جو قرآن و سنت نے فیصلہ دیا وہ قیمت تک اسی طرح رہے گا اس میں کوئی تبدیل ہی نہیں آسکتی اللہ اکبر اس لیے یاد رکھیے گا جو چیزیں دین بن سکتی ہیں اللہ نے اپنے علم قوی کے مطابق ان کو دین بنا دیا ہے اور جو چیزیں دین بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہماری نظروں میں جتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو جتنی بھی ان میں محبت اور الفت اور پیار کیوں نہ ہو اللہ کی قسم ہے وہ لعنت کا ذریعہ ہوتی ہے جنت میں جانے کا ذریعہ نہیں بارسی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی؟ اب ملاد کا جلوس مناتے ہیں کیوں مناتے ہیں؟ کہ نبی کے دشمنیوں مناتے ہیں نہیں وہ تو رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں نبی سے محبت کرتے ہیں لیکن صرف اصول سے ہٹ گئے ان کو یہ نہیں پتا کہ محبت جو ہوتی ہے اس کے لئے کچھ تقاضے ہوتے ہیں محبت ماں سے بھی ہوتی ہے محبت بہن سے بھی ہوتی ہے محبت بیوی سے بھی ہوتی ہے محبت بیٹی سے بھی ہوتی ہے لیکن چاروں کے لیے محبت کے تقاضے جدا جدا ہیں ایسے ہی ہے نا چاروں کے لیے محبت کے تقاضے جدا جدا ہیں ماں والی محبت بیوی کو دے گا برباد ہو جائے گا بیوی والی محبت نعوذ باللہ ماں سے کرے گا لانتی بن جائے گا ایسے ہی ہے نا محبت کے تقاضے ہوتے ہیں رسول اللہ سے بھی محبت کرنی ہے لیکن اس کے بھی تو کچھ تقاضے ہیں اس کا تقاضہ یہی ہے جو تعلیمات اللہ کے نبی نے دی ہیں ان کے تابے رہ کر رسول اللہ کی تابے داری کر لو اللہ کی قسم اس سے بڑی محبت کوئی نہیں ہے ہم نے ان چیزوں کو پیچھے ڈال دیا اور اپنی مرضی کے دین بناتے پھر رہے ہیں کبھی کونسی رسم کبھی کونسی رسم رول گئی دنیا تباہ ہو گئی دنیا اللہ کی قسم میں ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن کے پاس کھانے پینے کا کچھ بھی نہیں ہے کھانے پینے کا کچھ بھی نہیں ہے لیکن فوت کی ہو جائے وہ بیچارے ادھار مانگ کر بھی وہ اپنے کل اور جمعاتیں کرواتے پھر رہے ہیں سر پہ ادھار چڑھ رہا ہے یہ میرے نبی کا دین ہے نعوذ باللہ یہ رسمیں ہیں میرے نبی کا دین اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا لا اقراح فی الدین دین میں کوئی سختی نہیں ہے دین بڑا آسان ہے اس کو سمجھو تو سئی اس کو مانو تو سئی اس پر عمل پیرات ہو اب یہ آ رہی ہیں قربانی کے دن ان قربانی کے دنوں کے اندر جو رسول اللہ کے عمال اور طریقے ہیں ان کو اپناو اللہ کی قسم یہ ایک ایک دن کا روزہ ایک ایک سال کے برابر عجر کا باعث بنے گا کوشش کرو گے نہیں رکھنے کی اور نیت کرو اللہ کی قسم ہے یہ بھی علماء سے پوچھئے گا انسان کے بس میں صرف نیت ہوتی ہے نیت سچے دل سے نیت کرنا انسان کا کام ہوتا ہے اس عمل کو پورا پورا کروا دینا رب رحمان کا کام ہوتا ہے نیت کرو انشاءاللہ رکھیں گے ہم روزے یہ نہ ہو رکھو گے نا انشاءاللہ پوری کوشش کرو اپنی طرف سے اللہ آسانیہ پیدا کرے گا فرمایا اس فجر کی قسم اس رات کی قسم جو تس راتیں زلحجہ کی ہیں ان کی قسم ہے ایک اور بات علامہ ابن حجر اسکلانی سب کہیے رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں یہ بڑے عجیب دن ہے بڑے عجیب دن ہے یہ اور خاص طور پر یہ جو نامی سے لے کر تیرمی تک یہ بھی بڑے عجیب دن ہے پورے سال میں آپ پہ نماز فرض ہوتی ہے سال میں ایک مرتبہ روزہ فرض ہوتا ہے مہینے کا ایسے ہی ہے نا سال میں ایک مرتبہ زکاة فرض ہوتی ہے لیکن ساری تقریبا جدہ جدہ جب یہ دن آتے ہیں ساری کے ساری باتیں جمع ہو جاتی ہیں نماز بھی اسی طرح فرض ایسے ہی ہے نا نماز بھی فرض صدقہ جو قربانی ہے وہ بھی ماجب اس کے بعد حج والی عبادت بھی فرض ہے نا ایسی بات وہ بھی ان دنوں کے اندر ہے یاد رکھیے گا اور روزوں کی اہمیت بتلا کر روزوں کا احتمام بھی ان دنوں کے اندر ایوے حجر فرماتے ہیں بڑے قیمتی دن ہے ان دنوں کی قیمتی بناو اور ایک اور بات مسئلہ سمجھ لو جس بندے نے قربانی کرنی ہو جس بندے نے وہ ذل حجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اپنے بال ناخن وغیرہ زیر ناف بال وغیرہ یہ ساری چیزیں پہلے کلیل کر لے جب جس بندے نے قربانی کرنی ہو وہ چاند نظر آج ہے اس کے بعد وہ اپنے بال وغیرہ ناخن وغیرہ نہ کٹوائے نہ تراشے یہ ایک مستحب عمل ہے اس پہ بہت زیادہ عجر و ثواب ہے ٹھیک ہے لیکن یاد رکھو جو نہ کر سکا وہ مجرم نہیں ہے یہ ایک نفل مستحب عمل ہے کر لوگے تو بڑا ثواب ہے حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذل حجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر قربانی کرنے تک آپ اپنے بال وغیرہ ناخن وغیرہ نہیں کٹا کرتے تھے تو رسول اللہ کی محبت میں یہ کام کر کے دکھو حقیقت ہے کمال کے کام ہے یہ اس بات کے احتمام کرو گے نہیں انشاءاللہ ناخن وغیرہ پہلے کروالو ہیئر کٹنگ پہلے کروالو زیر ناپ پہلے صاف کر دو تاکہ یہ نو دس دن گزر جائے اچھے طریقے سے ایک ایک لمحہ آپ کا سواب لکھا جائے گا انشاءاللہ ٹھیک ہوگی آجی اس کے بعد ان دنوں کے اندر کیے جانے والے آمال علماء مفسرین نے لکھا ہے التسبیح والتکبیر والتحمید والتحلیل یہ چار کام کرنے والے ہیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کی زبان سے نکلے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر یا تیسرا کلمہ ٹھیک ہے اس کا اتمام کریں جتنے بھی اللہ کو یاد کرنے والے اللہ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے جتنے بھی اذکار استعمال ہوتے ہیں ان سب میں سے افضل ترین اذکار یہی ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ کلمہ جو ہے بڑے قیمتی جملے ہیں ان کا اتمام کیجئے نام اس کے بعد میرے بائیوں قربانی کا عمل آرہا ہے اس کے لیے یاد رکھیے نظرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ قربانی کرتا ہے اس کے قربانی کے بدلے میں ہر ہر بال کے بدلے میں اللہ رب العزت اسے ایک ایک نیکی عطا فرماتے ہیں ہر ہر بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی عطا فرماتے ہیں اور بعض علماء نے تو یوں بھی فرمایا ہے کہ یہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنًا ہر بال کے بدلے میں نیکی اس کا مطلب کیا ہے اللہ تعالیٰ پہلے جنوار کے بال گنیں گے پھر اللہ تعالیٰ بندے کو اس کا بدلہ دیں گے اگر یہ بات ہوئی تو پھر جس بندے نے بھینس لی اس کے بال کم ہوتے ہیں جس نے دنبہ لیا اس کے بال زیادہ ہوتے ہیں پھر دنبے والے کو عجر زیادہ ملے گا بھینس والے کو کم ملے گا بکری والے کو کم ملے گا دنبے والے کو زیادہ ملے گا یہ فرمولہ نہیں ہے علماء نے لکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کنایتاً اشارتاً یہ بات سمجھائی ہے اور فرمایا کہ جس طرح ایک جنوار کے تم بال شمار کرنا چاہو تو تم گن نہیں سکتے اسی طرح قربانی کرنے والے کو اللہ اتنا بدلہ دیتا ہے جو اپنے بدلہ گن بھی نہیں سکتا ٹھیک ہے جی؟ اس لئے اس بات کا احتمام کریں کہتے ہیں جی پیسے کوئی نہیں ہے پیسے بیٹے کی شادی آ جائے بیٹی کی شادی آ جائے لاکھوں روپے دوستوں سے مانگ لیتے ہیں ادھر پیسے آ جاتے ہیں ادھر کی نیچے سر لگا رگڑ کر جو ہے بیٹی بیٹے کی شادی ترہ اونچہ کرنا ہے نا وہ تو امنے کرنی کرنی ہے اس کے لئے پیسے مانگے جا سکتے ہیں اللہ کا ایک حکم پورا کرنے کے لئے پندرہ بیس ہزار نہیں مانگا جا سکتا مانگا جا سکتا ہے اور یہ مانگو گے اگر نہیں ہے فرض کرو تو مانگنے کی نوبت آ گئی تو یہ مانگو گے تو اللہ تعالیٰ اس پر عجر بھی ڈبل دے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے؟ زیادہ ٹائم تو نہیں لے لیا میں نے آپ کو آپ اور تو نہیں ہو رہے ہیں یہ جو دس دن ہے ذلحجہ کے اس سے پہلے آپ نے احتمام کرنا ہے ناخن بال وغیرہ کٹانے کا ایک تو یہ کرنا ہے دوسرا ان دنوں کے اندر آپ نے جو ہے روزوں کا احتمام کرنے کی کوشش کرنی ہے نو روزے ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہیں اس لئے ان کا بھی احتمام کریں ایک رکھیں دو رکھیں چار رکھیں جتنی اللہ پاک توفیق دے دے وہ رکھیں اس کا احتمام کریں اور تیسری بات یہ ہے ان دنوں کے اندر تسبیحات سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اس کا احتمام ضرور کریں چلتے پھرتے آپ یہ کام کریں ٹھیک ہے کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا اور جو مسئلہ میں نے آپ کو اس تقریر کے دوران اس چھوٹے سی مختصر سواز کے دوران آپ کو سمجھا دیا ہے اس ساتھ ساتھ وہ یہ ہے اللہ نے اپنا دین مکمل کر دیا ہے کوئی نیا ایڈیشن نیا اضافہ وہ دین کا حصہ قطع نہیں بن سکتا چاہے میرا باپ بھی کیوں نہ کہے میرا مرشد بھی کیوں نہ کہے وہ دین نہیں بن سکتا بزرگ کی بات ہو سکتی ہے اور یاد رکھئے گا تیری میری نجات دین پر چلنے میں ہے بزرگ کی بات ماننے میں نہیں ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے جو بھی کام کرنا ہے اس کا ثبوت علماء سے مانگئے گا میں ایک بات کہوں گا کہ آپ سب اس بات میں مجرم ہیں آج مولوی ازادانہ طور پر نئے نئے کام گھر کے تین کہہ دیتا ہے اور آپ سارے مجرم ہیں آپ نے کبھی مولوی سے ثبوت نہیں مانگا آپ نے کبھی مولوی سے ثبوت نہیں مانگا مولانا بات کر رہے ہو حوالہ تو دو الحمدللہ جن مشایخ کا میں شاگر دوں میں تو ہمارے مشایخ نے بتایا ہے قرآن کی آیت پڑھ رہے ہو تو اس کا نمبر بھی بتا دو ساتھیوں کو تاکہ گھروں میں جا کے دیکھیں میرے پاس جو میں نے اپنا دس راتوں کے متعلق عرفہ کے متعلق یہ جو باتیں میں نے کہی ہے تمام کے تمام حدیثوں کے حوالے میرے پاس موجود ہیں جس ساتھی کو چاہیوں بھی حوالے میرے پاس موجود ہیں میں حوالے دینے کے لئے تیار ہوں ہمارے تو مشایخ نے ہمارے سختی سے یہ کہا تھا کہ خبردار بغیر حوالے کے بات قطع نہیں کرنے ٹھیک ہے لیکن آپ نے کبھی یہ بھی سوٹا کہ جو مولوی آکھے کہہ دیتا ہے یہ کہہ کے آپ چھپو جاتے ہیں بگار تب پیدا ہوتا ہے مولوی اپنا اللہ سیدھا کر رہا ہوتا ہے کہ میرا پیٹ بھرتا رہے میری جیب بھرتی رہے میں سکھی رہوں باقی جو عوام جو کرتی رہے ہمیں کوئی نہیں اس لئے اس کی مجرم آدھے آپ بھی ہیں وہ کہتے ہیں تمہارے عمل تمہارے حکمران ہے ایسے ہی ہے تمہارے عمال تمہارے حکمران ہے آج کل وہ مہنگائی سے تنگ لوگ وہ پتے کیا کہتے ہیں بس یہ ساڑے عمل کہتے ہیں نا لو بس یہ ہمارے عمل ہمارے گناہ یہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے ماروں پر یہ مسلط ہو گیا میں ایک چھوٹی سی بات ارز کرنے لگوں گا حدیث شریف میں ہے اعمالکم عمالکم تمہارے عمل تمہارا حکمران ہے کیا مطلب ہے اس کا اس کا یہ مطلب ہے کہ تم نے اپنے عمل کے ذریعے سے ان کو چنا تھا آج وہی تمہارے سر پہ بیٹھ گئے ہیں یہ تمہارا عمل ہے انتخاب کے اندر الیکشن کے اندر تم نے جو ووڈ کاس کیا تھا یہ تمہارا عمل ہے غلط سیلیکشن غلط ووڈ ڈالا تھا تم نے شرابیوں کبابیوں کو اپنے سر پہ مسلط کیا آج روتا پھر رہا ہے یہی تیری بدعملی تھی اس کی صدا تمہیں مل رہی ہے اگر ووڈ کاس کرتے وقت تو سوچتا کہ یار میں اچھا بندہ منتخب کروں تاکہ اوپر جا کر یہ اچھائیوں کو پروان دے تو کبھی بھی آج ہمیں رونا نہ ہوتا اسی طرح یہ میں نے مثال دی ہے صرف مثال کے لئے اسی طرح آج ہمارے مولوی ازاد ہو گئے ان سے آپ نے پوچھ گچھ کوئی نہیں کی آپ نے نہیں پوچھا مولانا کہ جو رہے ہو حوالہ تو دکھا دے آپ نے نہیں کہا مولوی دلیر ہو گیا مولوی شجاہ ہو گیا مولوی نے ایک نئی نکالی بات کچھ دن لوگوں کو اس میں فنسائے رکھا لوگ کہتے رہے اوہ جی بڑا کام ہے بڑا کام ہے جب مولوی نے دیکھا ابھی عمام ٹھنڈی ہو رہی اس نے نئی بات نکال دی پھر اس پر کچھ دن عمام چلتی رہی پھر تیسری بات نکال دی آپ دیکھتے نہیں ہیں ہر سار ربیو الول کے مہینے میں نئے نئے رسومات نکل دی ہیں کبھی تو کیک کاٹے جاتی ہیں نعوذ باللہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا میڈیا پہ تو دیکھا ہوگا رسول اللہ کا نام مبارک لکھ کر اللہ کیا کیا جائے اس بھولے کلمہ گو کا بھولے کلمہ گو کو کیا کہا جائے کہ جس کیک پر محمد الرسول اللہ لکھا ہے اسی کو تُو چھوڑی کے ساتھ کاٹ رہا ہے حیاء نہیں آتی شرم نہیں آتی جس جھنڈی پر تیرے مطابق تُو کہتا ہے کہ رسول اللہ کا پاؤں کا نقش مبارک یوتی کا نقش مبارک موجود ہے چلو تیری بات مان لی ایک منٹ کے لیے بھئی یہی حقیقت ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے چلو مان لیے یہی حقیقت ہے وہی تیرے جھنڈے یہ پرسوں کی بات ہے میں ایک جگہ پہ قیدہ باد میں گیا پرسوں حقیقت ہے فجر کا ٹائم تھا آٹھ نو بجے کا میں رکا ایک جگہ پہ میں نے دیکھا تو رسول اللہ کا نقش پا اور جو بنا ہوا ہے ان کے ہاں وہ نیچے دھیری پر اروری پر گند کی دھیری پر پڑا ہوا تھا میں نے اٹھا اٹھا کے چومہ میں نے کہا یار ان کو شرم نہیں آتی یہ عجیب عشق ہے کہ دو دن دس دن بارہ دن لیٹے لگاؤ اور ڈیکوریشنیں کرو اور پھر اس کے بعد جو ساری چیزیں نالیوں میں پھینک دو گھٹروں میں پھینک دو عجیب عشق ہے عجیب عشق ہے رسول اللہ کے نام لکھ کر کیک پچھرے چلا دو ادھا رسول اللہ کی سنت پچھرے چلا دو شادیوں کے موقع پر بھی رسول اللہ کی سنتوں کا زبا کر کے بیٹیوں کو ماہیاں بٹھا دو عجیب سی بات ہے یہ عجیب دین ہے اللہ کہتا ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے تم نے اگر کوئی چیر دین کے مطابق کرنی ہے تو میرے نبی کو دیکھنا ہوگا میرے نبی کے صحابہ کو دیکھنا ہوگا قرآن کو دیکھنا ہوگا اس کے بعد کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تمہارے لیے نمونہ بن سکے جو تمہارے لیے آئیڈیل اور موڈل بن سکے اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے ہم نے کیا کیا ہم نے نہ قرآن دیکھا نہ حدیث دیکھی نہ صحابہ کا عمل دیکھا اپنی مرضی سے اپنے رواج کو رسم و رواج کو ترویج دی ہے اور آج ہم ظلیل ہو رہے ہیں خدا رہا آج کی اس موضوع میں جہاں پر میں نے زلحجہ کے دس راتوں کے متعلق دس دنوں کے متعلق قربانی کے دن کے متعلق بڑی مختصر سی گفتگو کی ہے وہیں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا ہمارا دین چودہ سو سال پہلے مکمل ہو گیا جو کام بھی کرنا ہے ہم نے اس دین کے مطابق کرنا ہے وہ قابل سواب ہوگا نہیں تو بعد میں منگھرت جو کام ہوگا وہ جتنا بھی خوبصورت کیوں نہ ہو وہ ہمارے لئے باعث سے عذاب بن سکتا ہے جنت میں جانے کا ذریعہ نہیں بن سکتا اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دعا فرما لیں جن ساتھیوں نے احتمام کیا ہے آپ سب کی کاوش اور محنت ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کی کاوش اور محنت کو قبول رہیں مختلف مشایخ علماء یہاں پر آ کر قرآن و سنت کی روشنیاں بکھیرتے رہیں اور پھر اللہ کہنے والوں کو اور سننے والوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحاب اجمعین اللہم انکا فو کریم ایک چھوٹا ایک چھوٹا سا مسئلہ سن لو